گوشت کٹنا مجھے ذرا نہیں پسند ہمیشہ سالاری کٹ کے دیتا ہے تو آج وہ پارک چلا گیا ہے اور سیوی نہیں ہے تو میں نے کہا لیٹ ہو جائیں گے چینیز رائس بنانے ہے تو میں خود ہی کٹنگ کر لیتی ہوں تو بس پھر کٹنگ سٹارٹ کر دی ہے میری ایک سسٹر نے ٹک ٹک پہ مجھے کمنٹ کیا اور شاید میرے نظروں سے نہیں گزرا تو پھر انہوں نے مجھے انسٹا پہ میسیج کیا تھا اور بتایا کہ میں نے آپ کو ادھر میسیج کیا آپ نے ریپلائی نہیں دیا لیکن آپ نے یہاں مجھے ریپلائی ضرور دینا ہے تو میں نے کہا چلیں میں آپ کو ریپلائی دوں گی چلیں دوسری سسٹر کے ساتھ بھی بات شیئر ہو جائے گی تو وہ سسٹر کہہ رہی تھی کہ میرے بچے ہیں جو آپ کی بچوں کی ایج کے ہیں لیکن آپ اس میں جگڑتے بہت ہیں تو کیا آپ کے بچے بھی جگڑتے ہیں تو میں اس چیز سے بڑی پریشان ہوں تو بچے جگڑتے تو ہیں ہی تھوڑی دیر بعد پھر ویسے ہو جاتے ہیں کیونکہ بچے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایج ڈیفرنس ہوتا ہے پھر سوچ کا بھی ڈیفرنس ہوتا ہے اور ادھر بیا جیسے لڑکی ہے اور باقی وہ دو بھائی ہیں تو آپس میں ان کا بھی تھوڑا کلیش رہتا ہے چھوٹی ہے وہ ہمیں زیادہ ادھر بیا کی ہوتی ہے کسی وجہ سے تو پھر بڑوں کو میں ڈانٹ دیتی ہوں لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت زیادہ جگڑتے ہیں جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں تو میرے جو ارد کی کمیونٹی ہے نا یہ بات بھی میں نے ان سے بھی سنی ہے اور اکثر ہم نے اس بات کو ڈسکس بھی کیا ہے تو ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ جو ہم لوگ والدین ہیں نا جنہوں نے اپنے بچوں کو زیادہ ایسے گوزے میں بند کیا ہوا ہے نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا ہم یوے میں رہتے ہیں تو یہاں کا محول ایسا ہے یا جو بھی دوسرے کنٹریز میں رہتے ہیں وہاں بچوں کا باہر نکلنا گھومنا پھر نہ کم ہوتا ہے کچھ ٹائم کی وجہ سے بھی شیڈیول ایسا ہوتا ہے یا پیرنس کی مصروفیت کی وجہ سے جبکہ پاکستان کے بچے اور لیاز سے آپ کہیں کہ ان میں بے شک اتنی کوالٹیز نہیں ہوں گے لیکن ان کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ اخلاق کے یا اس چیز میں کافی اچھے ہوتے ہیں کیونکہ میری اپنی سسٹر کے بچے ہیں نا تو وہ پھر گھومتے گھوماتے رہتے ہیں نانوں کے گھر کبھی کزنوں سے تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے آپس میں بہن بائیوں میں زیادہ وہ جمتی ہے تو یہ چیز مین ہے آپ اپنے بچوں کو نا سپیس دیں اب یہ وہ بچے نہیں ہیں جو ہم تھے میں اپنی بات کروں نا تو آج بھی ہم تینوں بہنیں بیٹھی ہوں اور میرے ابو آ جائے نا تو ہمارے اندر ایک تھوڑا سا وہ ڈر اور ایک ہمارے چیرے کی رنگت بدل جاتی ہے حالانکہ مجھے اپنی زندگی میں نہیں یاد کہ ہم تینوں بہنوں بائیوں کو کب مار پڑی ہو یا ابو نے سختی سے ڈانٹا ہو لیکن ہمارے اندر وہ اترام تھا وہ ایک رسپیکٹ کا یہ سٹائل تھا کہ ڈر لگتا تھا پیرنٹ سے یا ہم اس سٹائل کے بچے تھے آج کے بچے وہ نہیں ہیں آج کے بچے تو پیرنٹ کے ساتھ بھی فری ہیں یا آج کے بچے دوستوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ہمیں تو دوستوں کے ساتھ جانے کی پرمیشن نہیں تھی میں کالیج میں پڑھتی تھی تو میں نہیں جا سکتی تھی دوستوں کے اس طرح گھر ہمارے گھر کا محول تھوڑا مذہبی ٹائپ تھا تو لیکن آج کے بچوں کو یہ چیزیں چاہیئیں یہ ضرورت ہے اگر یہ نہیں نہ ہوں گی بچے کچھ بھی سیکھیں گے نہیں وہ آگے نہیں بڑھیں گے یہ آج کل ضروری ہو گیا اس کے لیے یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا جس دوست کے ساتھ ہے یا آپ کے کوئی فیملی لنکس ہیں تو ان کے ساتھ بچوں کو بھیج دیں میں بچوں کو بھیج دیتی ہوں ایک دن جی آپ جائیں مووی دیکھ کے آئیں سالار سپیشلیہ بڑھا ہو گیا ماشاءاللہ تو وہ اس کی اور سوچ ہے اس کو ابھی اور چاہیے اپنے فرینڈ سرکل اس کو چاہیے وہ پھر بچوں کے ساتھ فٹبال کھیلنے چلا جاتا ہے میں خود چھوڑ آتی ہوں پک بھی کارل آتی ہوں لیکن یہ اگر ہم کہیں نا کہ ہم اپنے بچوں کو ایک چار دیواری کے اندر رکھیں وہ لڑیں بھی نہ تو وہ کیا کریں پھر یا تو انہیں گیجٹس دیکھنا ہے ٹی وی دیکھا آئی پیر دیکھا یا پھر انہیں آپس میں لڑنا ہے کیونکہ ہر بات پہ تو نہیں اتفاق ہو سکتا تو یہ چیز آپ کر کے دیکھیں بچوں کو بھائی پارک لے کے جائیں یا بچوں کو پارک بھیجیں ہم اب بچوں کو چھوڑ بھی آتے ہیں ہمیں خود نہ بھی ٹائم ہو نہ آپ نے اکثر میری ویڈیو میں سنا ہوگا کہ سالہ رمضان دونوں بھائی پارک چلے جاتے ہیں میں یارشی ان کو ڈراپ کر رہا تھا پھر ہم ان کو لے کے بھی آتے ہیں تو اس طرح نا بچوں کو تھوڑا باہر کا محول دیکھنے دے دنیا دیکھیں بچے یہ وہ ہم بچے نہیں ہیں یہ دوسری دنیا کے بچے ہیں اس کے بعد جی گھر کا محول بھی اچھا رکھیں کبھی کبھی فنی ڈراما لگا لیا کبھی فنی کارٹون لگا لیا ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ وہ بھی دیکھتے ہیں تو اس طرح سے گھر آپ بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے بچوں کے مائنڈ جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوں گے بچوں کا دھیان آپس میں جھگڑنے سے زیادہ ہٹے گا تو وہ پھر چیزیں روٹین میں آپ کے شامل ہو جائیں گی تو میری جو سسٹر یہ ویڈیو دیکھیں گی اور برزر وہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ بات میں کہہ رہی ہوں وہ کے ساتھ تک ٹھیک ہے یا اگر ان کے پاس آئیڈیاز ہیں تو وہ بھی آپ ضرور شیئر کریں تو میری چائنیز رائز ریڈی ہو گئے ہیں آج بھی سالہ رمضان پارک گئے ہوئے ہیں ابھی عرشی کو کہا ہے کہ آپ ان کو لے کے آئیں وہی تو سخت بوک لگی ہوئی ہے تو بس وہ ابھی ان کو لینے گئے تھے تو آئے ہیں لے کے اور ساتھ ان کا کزن بھی ہے وہ بھی آ رہا ہے